سبحان اللہ سبحان اللہ رضوان گھومن خوبصورت آواز بہت پیارا انداز روح پرور آپ کی آواز کے ساتھ پروگرام کا آغاز ہوا ہے تشریف رکھئے ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ براہ راست سوف ایکسل پریزنس بران رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرز لائف بوئی اور کرشی میں میں ہوں مایہ خان آپ کو کرتی ہوں خوش آمدید پروگرام میں روز کی طرح ہماری فیملی کے حصے ہوں گے اف کورس ایک میری خالہ کا خالہ ذات بھائی رضوان گھومن فپی ذات بھائی وقار ہو گیا اگر آگے چلیں تو ہماری ایک فپی بہت ہی پیاری سی جب مسکراتی ہیں تو لال گال ہو جاتے ہیں یہ ان کے کچن کی ہیٹ کی وجہ سے نہیں ان کے ہسنے کا انداز ہی کچھ ایسا ہے ہمارے پیارے شیف جلال جب کچن میں آتے ہیں تو پکوان کی رونک دبالا ہو جاتی ہے آگے بڑھیں گے تو زندگی کی کچھ ایسی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں معلوم تو ہیں لیکن شاید ہمیں یاد دہانی کرانے کی اور کرنے کی ضرورت ہے ارمزیا کے ساتھ اگر غزائیت کی بات کریں تو انٹرنل اور ایکسٹرنل کس طریقے سے اپنے آپ کو رونک اور غزائیت اور صحت مند رکھا جا سکتا ہے وہ جانیں گے ڈاکٹر امیر راہل سے اس سے پہلے کہ ان لوگوں کے پاس چلیں ان سب کو خوش آمدیر السلام علیکم پروگرام کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ یہ تمام تمہید باننے کا مقصد یہ تھا کہ میں جو اپنے لئے اچھا سمجھوں تو وہ اچھا میں اگلے کے لئے وہ اچھا نہ سمجھوں میں اگر جو کر رہی ہوں اس کو کرنے کے صحیح میں ستتر ہزار سات سو ستتر بہانے رون سکتی ہوں لیکن اگر اگلے کے لئے وہ صحیح نہیں تو وہی بہانے میں ستتر ہزار سات سو ستتر بنا سکتی ہوں ٹھیک ہو گیا اپنا کوئی جاننے والا غلط کرے تو کیا ہو گیا غلط کرو گے نہیں تو سیکھو گے کیسے اور اگر کسی غیر نے جو آپ کا اپنا نہیں ہے اس نے کچھ غلط کر دیا ہاں اس نے یہ غلط کر دیا حد و گئی شرافت کی معاشرے کو دنیا کو کیا ہوتا جا رہا ہے میری بات لیجئے لوگوں نے مجھ سے کئی بار پوچھا یہ سوال کہ تم اتنی سمجھدار ہو کر اتنی اقل مان اتنا تجربہ تمہیں زندگی کا ہے لوگوں کا ہے کیس اس کا ہے شو اس کا ہے تم نے زندگی میں اتنی بڑی بےوقوفی کیسے کر دی غلط انسان کو چنگ دیا میں نے کہا تو کہاں لکھا تھا میں غلطی نہیں کروں گی کہاں لکھا تھا میں غلطی نہیں کروں گی ہاں اب یہ میری سیکھ ہے کہ میں وہ ایک غلطی دہراؤں نہیں پھر تو میری بےوقوفی آگئی باس لیکن اگر میں اپنی غلطی کرنے کے بعد اس کو مانو اور اس کو ایکسپٹ کر کر اس کو اکومیڈیٹ کر کے اس کو اڈاپٹ کر کے اپنی لائف میں اس بات کا لیسن لوں کہ ہاں اب یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہے نہ کوئی آپ کی محبت کا غلط فائدہ اٹھائے نہ کوئی آپ کی بھروسے کا آپ کے غلط فائدہ اٹھائے آپ کے پیار کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے آپ کے اعتبار کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے آپ کی دیوی عزت کا غلط فائدہ نہ اٹھائے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے مجھے مایہ خان میں کسی کی بات نہیں کرتی کیونکہ ایک انگلی اگلی تو چار انگلی میری طرف میں اپنی بات کرتی ہوں کہ مجھے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے ایک دوسرا جو میرے لیے غلط وہ اگلے کے لیے بھی غلط جو میرے لیے اچھا وہ دوسرے کے لیے اچھا کوشش یہ کرو مایہ خان جو کسی کے لیے اچھا کرنے ہی کوشش کرو تو دیکھو کہ کیا وہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تمہارے لیے اچھا ہے تو پہلے دوسرے کے لیے کر دو پھر دیکھو رب تعالیٰ تمہیں کیسے عطا کرتا ہے میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے ساتھ جو اچھے لوگ جڑ گئے نا اس نشریات میں جو آج پوری دنیا میں یہ یوں کہیے کہ پورے پاکستان میں یہ چلیے اور چھوٹا کر لیجئے پورے کراچی میں جو ما شاء اللہ ایک دوسرے کے ساتھ word of mouth ہو رہا ہے کہ کبھی مرزا بھائی کو بیسے جا رہا ہے کہ جی ما شاء اللہ ہمیں وہاں سے لوگ کہہ رہے ہیں آنے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ سے خواہش ظاہر کی جا رہی ہے مجھے میسیجز آ رہے ہیں جلال کو میسیجز آ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں پروگرام میں ضرور بلائیں بخدا ہمیں پاس اگر وقت ہوتا تو ہم سب کو بلالتے ہیں لیکن یہ ہماری اس دیوی امانداری کا ریزلٹ ہے کہ آپ کی محبت آپ کے الفاظ آپ کا سیڈ بیک اس بات کا کہ آپ اس پروگرام میں آنا چاہتے ہیں بہت بہت ہم سب کی طرف سے بہت شکریہ سوف ایکسل پریزنس بران رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آلپرز لائی بوائی اور کرشی میں میں ہوں مایہ خان ہم بڑھ رہے ہیں افتار کے دستخان کے طرف اس وقت کے بعد رہیے گا ہمارے ساتھ بس یوں گئے اور یوں آئے یہ ماشاءاللہ یہاں پر کر رہے ہیں ہمارے انتظار وقار اور ان کے تمام ساتھی بہت خوبصورت کلام ہوگا اور بہت ہی اچھا جو ہے وہ یہاں پر بات چیت بھی ہوگی رہیے گا ہمارے ساتھ جی ابھی واپس آئے رمضان 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 کیا بات ہے سارف ایکسل پریزنس برانے رحمت اور پاورٹ بائی ڈالڈا آلپرز لائیو بوائی اور کرشی میں میں ہوں مایہ خان بڑھ رہا ہے افتار کا دستخان براہ راست آپ ہمارے ساتھ ہیں اور اگر کوئی بھی سیگمنٹ آپ سے مس ہو جائے پلی سٹور پہ جائیے اردو فلکس ٹاؤن لوٹ کیجئے اور دیکھ لیجئے اپنے من پسند سیگمنٹ وقار حسین اور ان کے تمام گروپ یہاں پر موجود ہے بھائی واہ 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 کیا آپ نے آج کلام پڑھائے میں تو کہتی ہوں بس رونہ کی دبالہ ہو گئی ہے کیا بات ہے اسلام علیکم شہب جلال کیسے آپ کل آپ نے چکن کڑائی بنائی آج آپ نے چکن کڑائی پہن لی واہ اسے چکن کڑائی کہتے ہیں میں نے تو یہ چکن کڑائی پہن لی مگر وقار بہنی شاہل پہنیو ہے آئے 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 مار لیں دونوں بھائی آدادہ کر لیں گے بہت خوبصورت ہے نا خوبصورت ایک تو ویسے خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے چادر نے خوبصورت کر دیا بلکل بس اسد بھائی کہہ رہے کہ اس پر پہلے میں نے بکنگ کی تھی تو بس دیکھتے ہیں انشاءاللہ بریک میں فیصلہ ہوگا لیکن یہ بریک ختم ہو گیا چلتے ہیں ہماری خوبصورت کیسے آپ لو کہاں غائب تھی برم بس آپ کے دل میں موجود تھی دل میں باتیں پتہ نہیں کیا کہاں چلی گئی میں آریتی آواز چھیک ہے خیریت سے الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ اج ساتھ رمضان آگیا آپ دیکھیں جلدی جو ہے وہ ایک ہفتہ گزر گیا ہے رمضان اور راتیں تھنڈی ہیں دن تھوڑے سے گرم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم چلیں گے آگے کچھ سوالات کو لے کر ارم آپ کی طرف بھی آئیں گے روک صاحبہ آپ کی طرف بھی میں آتی ہوں بطور ماں دیکھیں آپ لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ ماں ہونے کی ذمہ داریاں اولاد فیملی ارم ہمائے ساتھ اس لیے بڑی مشکل سے کبھی وقت نکال لے کیونکہ ان کی بیٹی جو ہے وہ ان کے بغیر افتار نہیں کرتی یہ priorities ہیں life کی ٹھیک نا ڈاگ صاحبہ یہاں سے کبھی واپس جاری ہوتی ہیں تو ایک کو فاطمہ کو اٹھاتی بھی جاری ہوتی ہیں یہ ماں کی ذمہ داریاں ہیں یہ یہ نہیں کہ ماں نے کوئی میڈل لے کر آئی تھی کہ میں یہ کروں گی لیکن وہ ان ذمہ زہر سی بات ہے ماں باپ بھی ہیں شوہر بھی ہوتا ہے بچے بھی ہوتے ہیں جتنے لوگ ہیں بہن بھائی جو بھی آپ ساتھ جھوڑے برشتے ہیں اگر وہ آپ کی طرف نظر کر کے بیٹھ ہیں تو آپ سے امید لگا کے بیٹھ ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے خاص کر بچے بچے آپ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلی پرارٹی جو ہے بچہ ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے پہلی بات کو جوڑوں گی لوگ کہیں پہلے کہتا پہلے رکھنا ہے لیکن اس میں یہ نہیں خود غرزی نہیں شامل ہو آپ نے اپنے سارے رشتے نبھاتے وے ذمہ داریاں نبھاتے وے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اس لئے کہ آپ صحت مند ہیں آپ خوش ہیں تو آپ اپنے سے جوڑے رشتوں کو خوش رکھ سکیں گے یہی بات پہلے بھی کیا آپ لوگ کہتے ہیں یہ پہلے کچھ کہا تھا ابھی کچھ کہتے ہیں اگر اپنے ذمہ داری کی بات کی اگر میں ڈپریس ہوں میں پریشان ہوں بیمار ہوں تو میں اپنے بچوں کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤں کی کیسے اٹھاؤں گی بچے کو کاللج جانا بچے کو ضروریات ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے ٹھیک ہو گیا اپنے آپ کو فٹ رکھنا یہی سوال آپ کی طرف بھی کیونکہ دیکھیں یہ ایک جنرک سوال ہے آپ دونوں کے حوالے سے فٹ رکھنا ہے فزیکلی منٹلی فٹ رکھنا کتنا ضروری ہے عظیب اللہ من شیطان رجیم بسم ایک فٹنس کو فالو کرتی اگر آپ کا ذہن مطمئن ہے ذہن روشن ہے کشادہ ہے وسط ہے اس میں روشنی ہے اس میں اور اس ذہن میں ایک ایسی قوت ہے جو دوسرے کے اندر انرجی پیدا کر دیتی ہے تو آپ پھر اس ماحول کو ایک بہت خوبصورت ماحول بنا دیتے ہیں کیونکہ دیکھو ساری چیزوں کا میں ہمیشہ یہ دل اور دماغ کی جو اقبال نے بھی جنگ کہی تھی اس میں بہت پھسی رہتی ہوں اور مجھ پہ میرا دل زیادہ حاوی ہوتا ہے دماغ نہیں تو میں دل کی زیادہ سنتی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ہم کنٹرول یہاں سے ہوتے ہمارے دل کو بہت سارا کنٹرول یہاں سے مل رہا ہوتے ہمیں سارے میسیجز یہاں سے آرہے ہوتے اٹھ جو بیٹ جو بھاگو دوڑو جلدی کرو احساس ادھر آگئے اب یہ جو دونوں کا کنیکشن ہے کنٹرول ادھر سے رہے لیکن حساسات کی وہ جو محبت یہاں سے نکل رہی ہے اب یہ جتنا صحیح ہے نا اب جتنے منٹل سٹیبل ہے منٹلی آپ کی فیملی اتنا زیادہ گرو کرتی ہے اور دیکھو ماں جو ہے نا کہ اس طرح میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے بلکل صحیح ماں بہت غصے میں ہو بات یہی ہے کہ جب ماں کی آنکھ کھلی رہتی ہیں روشن رہتی ہیں تو بچے تو اپنی ماں کو دیکھ کے جیتے ہیں بلکل ایسی گھر کی وہ روشنی ہے باپ شدر سایدار ہے لیکن بچوں کی مجھے قوڈ پیدائش سے پہلے ماں سے جڑی ہے نا وہ ماں کے لہد میں جانے کے بعد بھی جڑی رہتی بلکل ایسی ہے آج امہ جو ہیں وہ سوتی رہ گی ہیں روز وہ مجھے دیکھتی ہیں جاتے ہوئے میں تیار ہوتی 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 ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں مجھے کہ میں پھر کہتی ہیں میں نظر اتارتی رہتی ہوں میں پڑھتی رہتی ہوں میں نے کہ مجھے نظر نہیں لگ رہی آپ پڑھتی رہتی ہیں جب ہوتی بات ہے بستر پہ بھی روزے میں بھی ہیں جس کیفیت میں بھی ہیں گھروں میں ہیں زندہ ہیں بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت روک صاحب بیٹھتے ہیں کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے سب سے بہترین انٹیبائٹک کون سا ہے اچھا یہاں پہ چھوٹی سی اجازت چاہوں جی دیکھیں ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے جو کچھن میں جو گھر میں خاتون کام کر رہی وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ بات کر رہے پھر بیٹھ آپ رکھ لیتے ہیں بہت آسان کچھن کام کچھن 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 خزانہ اور ایک پورا میڈیکل سٹور آج رمضان کے سوری میں جو رمضان عام دنوں میں جو گزرگ آج استاد میرے سکھ پرشو پرشو دروچ نہ جائیے اگا استاد کچھن بلکل کرتے ہیں ہم اپنے جو سبزیوں کی بات کرتے ہیں تو میں ایک ایک چیزی بتاؤں گی بتائیے سب سے پہلے یہ پیاز ہے نا یہ پیاز کا پانی ہے ٹھیک ہے پیاز جو ہے خود میں استعمال کرتے ہیں سالل میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ خانسی کے لیے بہت افیکٹیو ہے اچھا اگر خانسی گلہ خراب ہو رہا ہے اس کا پانی آج نکال لیجیے گا تھوڑا سا شہد ملا کے رات کو کالی مش ملا کے پی لیجیے گا تو یہ خانسی بلغم جو ہے اس کو آرام دے گا ٹھیک ہے پیاز میں ہے پیاز میں ہے اچھا یہ تو بڑی ہے میں نے پیاز کا رست ہو بہترین ہے خانسی کے لیے بلغم کے لیے اس کے علاوہ یہی پیاس جو ہے آپ کو کسی کیڑے نے کٹ لیا ہے آپ پیاس سوڑا سا لگا دیجئے پانی پیاس کا پانی بالو پہ لگانے سے گنش پن کے لیے گنش پن کے لیے پانی بھی نہ لگائیں سنگ پل آپ نے پیاس کا سلائس لیا اس کو مساج کرنا شروع کر دیا روزانہ کیجئے لوگ کہیں گے کسی چیز سے آرام نہیں آتا جو پیاس سے آرام آتا ہے اچھا اور اگر پیسٹ نہ ہو تو بکیا جا جو آپ نے بتایا ہے وہ خالی پیاس کٹ کے بھی ہم لگا سکے بالو کیلئے زیادہ اچھا ہے کہ آپ پیاس جیسے آپ نے ایک ٹکڑا کٹا اس کا پیاس کا حاف کچھ نہیں کرنا اور اس کو خوب اچھے نے سے رب کیا ٹھیک ہے یہ آپ نے پیاس کا ٹکڑا لیا اور کٹا میں نے اس کو ثابت اس کو حاف کیا یہ دیکھیں میں اچھے شاگر دوں مایا ہاں ماشاءاللہ مللہ نظر بس ہو جائے ماشاءاللہ اچھا اللہ تو دیکھیں کہ پیاس جو ہے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہے وہ پھوڑے ہو جاتے ہیں کچھ ایسے زخم ہو جاتے ہیں جس میں درد ہوتا ہے یا کچھ گھٹلیاں ہو جاتے ہیں یہ پیاس گرم کرنا ہے السی کے ساتھ پیسٹ بنانا ہے اس اس کو پیسٹ پیاس گرم کیا جہاں پہ پھوڑا ہے اس کے پر آپ نے السی لگا کے پیاس گرم باندھی وہ پھوڑا جو ہے اگر گھلنے والا ہوگا تو گھل جائے گا اگر پھٹنے والا ہوگا تو پھٹ کے اس کا مواد نکل جائے گا اور پرانے ٹائم میں یہ ہوا کرتا تھا ایسے ہوتا ہے پیاز بہتے تھے وہی کہیں نا پورا سٹور ہے کچن جو ہے جب دانج بھائی اپنے بچپن میں تھے جب دانج بھائی کیونکہ ہم تو سو سال ہوں گے دانج بھائی نے ہمیں بتایا تھے کہ میرے بچپن میں یہ ہوا کرتا تھا اچھا ہوا کرتا تھا very nice اور ابھی تک ہی سو سال تک جی رہے ہیں اسی وجہ سے جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں آج پیدا چلا پیاز دور رکھوں گے لیکن نوک صاحب آپ جو بتا رہی ہے جی بتا رہی ہے اس کے علاوہ سونف ہمارے گھر میں کچن موجود ہوتی یہ خود انٹی بائیٹک ہے یہ بھی انٹی بائیٹک ہے اسے آپ کا کھانا ہزم ہو جاتا ہے کھانے کے بعد افتاری بہت زیادہ کھالی ہے آپ نے صرف سونف کا پودینہ کا کہوہ بنا لے گے آپ کا کھانا ڈائجسٹ ہو جائے گا آپ کا بدھازمی نہیں ہوگی آپ کو گیسٹرک پرابلم نہیں ہوگی جن کو فلو بہت ہوتا ہے اس ہی سونف کے ساتھ دارچینی ڈال کے اس کا کہوہ پینا شروع کر دیں تو فلو جو ان کا کلیر ہو جائے گا کہتے ہیں کہ سونف تو ٹھنڈ ہوتی ہے ٹھنڈ ہوتی ہے ٹھنڈ لیکن اس کے یہ کہ وہ کس چیز کیلئے استعمال کریں ٹھنڈ ہوتی ہے آپ کو دینے کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں پیٹ کے درد کے لئے آپ کا حازمہ جو ہے یہ بہتر بناتا ہے اور سب سے پیاری چیز جو بہت ہی پسند ہے یہ ہے ہلڈی آج میں اپنے گھر میں ہلڈی کی ثابت جو ہلڈی رہت ہے ہلڈی بھی آپ پر دو طرح کی ہلڈی ہے ایک ثابت ہے لیکن ایک ثابت ہے ہلڈی ہوتی ہے ایک ہلڈی ہوتی جو مانگو جنجر کہلاتی ہے ہلڈی کی ثابت ہلڈی جو ہلڈی کی جڑ کہی جاتی ہے وہ بیسٹ ہے آپ صرف صرف چولے پر گرم کریں جن کو بلغم ہے جن کو دھما ہے وہ اس کی سٹیم لے لے آری باب بے جیسے آج میں نے اپنے اببو کیلئے سینے میں چکڑان بہت ہے خانسی بہت ہے تو وہ ہلڈی کی جڑ پانی میں پکا شہ ڈال کے ان کو دن میں دو سے تین بار دیں گے تو انشاءاللہ وہ سب چیزیں اچھا اس طرح اپنا جلال کو بھی یہ ہو رہا ہے دو تین دن سے گلے کا پروبیم تو کل رات کو بھی جب ہم جا رہے تھے افتاری کے بات تو میں نے آپ کا یاد دلایا یہ وہ سارا آپ نے وہ اولیو آئل کبھی بتایا وہ میں نے کہا تو اس سے فرق پڑا اور جزاکاللہ اولیو آئل کے بغیر تو میں رہتی نہیں ہوں آپ کو پتا ہے میری عادت پوری دنیا میں میری اولیو آئل کی بوٹل ساتھ چلتیا یہ اگر ہلڈی کا پاودر ہم اس میں ڈالنے کیا کہتے ہیں کوئلے پر اکسا دھونی دینے کے لئے وہ ہم ڈال دیں میں تو اس کی ہلڈی کی جو گانٹ ہوتی ہے وہ جلال ہیں نہیں تو یہ تھوڑا سا ڈال کے اس کی دھونی لے لیں اس دمہ کے پیشنس کے لئے بہت اچھا ہے بہت افیکٹیو ہے کہ وہ جو بہت ان کو ایک دم اٹیک ہو جاتے ہیں ان کے لئے بہت افیکٹیو ہے اور آج آپ نے افتار کرنے کے بعد ہلڈی شہد ملیٹھی کا کہوہ پینا ہے لازمی اور زیادہ تکلیف ہے تو اس میں آپ نے صرف کالی مرچ کالی مرچ کالی مرچ جو نہیں پیانا تو پھر تسی بیکھو کالی مرچ اور دو لانگ یہ اصل میں بے خیال سے سبھی کو ہے کافی ساری ہماری بہنیں اور بائیں اگر یہ کہ انشاءاللہ ہو جائے گا بلکل انشاءاللہ ہو جائے گا بلکل چاہیے کل بڑی پیاری باتیں ہو رہی تھی ارم ہم نے آپ کو بڑا مس کیا کل والے علماء اکرام میں والے سیکم میں دور صاحب آپ کو بھی بڑا مس کیا تو کل جب یہ بات ہو رہی تھی تو بات کرتے کرتے خواتین کی اوپر بات نکلی کہ جی عورتیں جو ہیں وہ کس تحوالے سے اپنا کردار کیسا آدھا کر پا رہی ہیں یا آج کی عورت کا کردار کیسا ہونا چاہیے تو پھر سمیم وغیر سب لو نے سوچا کہ ہم کیوں نا آج آپ سے بھی یہ سوال کر کے دیکھیں کہ جو ماں کی گودھ ہے وہ پہلی ایڈوکیشن کی پہلی سیڑھی ہے تو کیا آج اس وقت فی زمانہ جو ہماری مدد ہیں وہ وہ درزگاہ بن پا رہی ہیں اس حوالے سے سچ کہوں سچ کہ یہ روزے میں ہیں دیکھو کوشش ضرور کرتی ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ آج کی ماں کوشش نہیں کرتی لیکن شاید ہم ماں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ اکیوپائے کر لیا کہ کہیں بہت زیادہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے بچے کو کوالیٹی ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں کر سب کچھ بچے کے لئے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا بچہ ہم سے سیکھے ایک وہ سیکھ ملے یا جو ہماری ورکنگ لیڈیز ہیں میری بہنیں ہیں گھروں سے نکل رہی ہیں ایک تو جو انہوں نے تعلیم ماشاءاللہ حاصل کی اس کو بروے کار لانا دوسرے یہ کہ اپنے ہزبن کا ہیلپنگ ہینڈ بننا تیسرے یہ کہ انسان یہ سوچتے کہ میرے بچے ہیں کسی چیز کی کمی نہ رہے آپ کر سب کچھ ان کے لئے رہے ہیں لیکن ان کا جو زیادہ وقت میٹس کے ساتھ گزر رہا ہے تو وہ ان کی وہ تربیت نہیں کر پا رہا جو آپ کرتی ہیں اچھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تم دیکھو کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی کی مایہ اللہ کی بڑی قدرت ہے بے شک کہ ماں کی جو آواز ہے نا وہ بغیر کسی رکاوٹ کے نو مہینے وہ بچہ سنتا ہے بلکل ایسا ہے ہر آواز میں رکاوٹ ہے سوائے ماں کی آواز کے بے شک اور اس دل کی دھڑکن کی یہ جو لبڑب ہے نا تو بچہ اس سے روشناس ہوتا ہے اسی لئے جیسے ہی ماں کے سینے سے بچے کو لگایا جاتا ہے بچہ کام ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں آکے پریشان ہوتا ہے اس کا محول چینج ہوتا ہے تو جب وہ وہاں آتا ہے تو وہ آواز اور وہ ہارٹ بیٹ وہ لبڑب وہ کہتا ہے کہ نہیں تو بچے کے ساتھ ماں کو خوف نہیں ہوتا اب ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کو اپنے سے چمٹا کے رکھتی ہے پیار کرتی رہتی ہے لپٹاتی ہے اس کے خوشبو ایک لمس سب کچھ ہوتا ہے مگر اب ایک مہینے بعد اسے آفیس جانا ہے اب وہ ایک میٹ کو ہائر کرتی ہے آفیس میں بھی ایک ساتھ لے گئی تو بچہ اس میٹ کی گود میں دیکھو وہی سے وہ چیز مس کرنا شروع کر دیتا ہے تو میں ہمیشہ اپنی بہنوں کو کہتی ہوں کہ آپ بہت محنت کر رہی ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن ایک کوئیلٹی ٹائم جب گھر میں آ جائیں تو سوچیں بس اب میں اور میرے بچے اور جہاں پہ بھی آپ پریوریٹی اپنے بچے کو دے سکتے مایہ وہاں ضرور دے کیونکہ دیکھو ہم سب کی اولاد ذمہ داری ہیں ہم پیار تو بہت کرتے ہیں لیکن یقین مانو اس اولاد کے بارے میں ہم سے سوال بھی ہوگا تو اگر ان بچوں کا کل صدھارنا ہے نا تو ان کا آج اپنے ساتھ صدھاریے ان کو وقت دیجئے ان کا خیال رکھئے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سنیے ان کی بے وخوفی کی باتوں کو سنیے اور اس کا جواب دیجئے اور ان سے جتنی محبت کر سکتے ہیں اتنی محبت کر سوری آپ کے بعد ہی رکھ نہیں پڑے گی بھائی میرے وقفہ لینا ہے مجھے لیکن وقفے کے بعد اس بات کو جاری رکھیے گا ٹھیک ہے اور ایک اور بات کہ یہ جو مارنا ہے یہ جو ہمارے وقتوں میں تو پٹائی کہتے تھے پٹائی ہوتی تھی اور ہم تو پٹائی ہونے کے بعد انسان بن گئے لیکن یہ کتنا آج کے وقت میں صحیح اور غلط ہے جانیں گے اس وقت کے بعد سورف ایکسل پریزنس بارانے رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آلپرز لائی بوائی اور کرشی اور ٹو میراہی لرمزیہ شیف جلال اور ہماری ساری فیاملی کر رہی ہے آپ کا انتظار ہمارے ساتھ رہیے گا مبارک اٹھارہ مارچ دو ہزار چوبے سرف ایکسل پریزنس بارانے رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آلپرز لائی بوائی اور کرشی میں میں ہوں مایہ خان بڑھا ہے افتار کا دستخان اور ساتھ ساتھ جاتے جاتے میرے پیارے جو گلابی گال والے شیف جلال ہیں وہ کچھ کہہ رہے تھے اور وہ ان کی بات سنتے سنتے پھر ہم جائیں گے ریسپی پہ جی میرا بھائی میں کہہ رہا تھا آپ جس طرح سے ابھی بات کر رہے تھے کہ ریسپونسیبیلیٹیز آپ پہ رکس آبا کو بول رہے تھے نا جی ہموٹا بھائی بولتے ہیں کہ یہیں آپ تو بھائی ہیں نا شکریہ تو میرے خیال سے ادھر ڈیفرنس ہے ڈیفرنس ہے ہماری ماں اور بہنیں جتنی بھی ہیں ان کی رسپونسیبیلیٹیز میں ٹھیک ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچے کو ٹریٹ کرنے ہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ ماسی کے ساتھ یا میٹ کے ساتھ آپ کا زیادہ ٹائم گزارتا ہے یہ بی کلاس یا سی کلاس تو آج کے دور میں افورد ہی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو وہ کیا جوب پہ جائے گا تو کیا وہ ان کو کرے گا تو وہ اگین میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ رسپونسیبیلیٹیز میں بڑا ڈیفرنس ہے کہ سی کلاس کی جو ہمارے جو غریب ہیں بالکل جو بچارے جن کو مہینے کی 20,000 روپے کی انکم ہے یا 25,000 روپے کی انکم ہے یا 30,000 روپے کی انکم ہے تو وہ گھر کا گرایا دے تو بجلی کا بل بھر ہے تو گیس کا بل بھر ہے تو بچوں کا پیٹکے سے پانک ہے تو وہاں پہ بڑا بچوں کے ساتھ نائنسافی ہو جاتی ہے اور چیزیں تو بڑا دھوک اور تکلیف ہوتی ہے جب یہ والی باتیں سنتے ہیں کہ آپ بچوں کو ٹائم دیں وہ بچارے بچوں کو ٹائم دیں تو آپ کا point of view ہے جرال بھائی کہ اس طبقے سے چار رکھنے والی جو ماں ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹائم مشکل سے دے پاتی ہیں مشکل سے دے پاتی کہاں دے پاتی ہیں بچاری گھروں میں ماسیے بنینے ہیں کام کر رہی ہیں اب جیسے جو میڈ ہے ایک example اس کا اپنا بچہ بھی تو ہوگا تو وہ اپنے بچے کو دیکھیں گی کہ آپ کے گھر پہ آکے کام کرے گی کہ اس کا پیٹ میں پال لو صحیح بات اور وہ جب پیٹ پالنے پہ آتی ہے تو وہ بچے کو ٹائم نہیں دے پاتی بچے کو ٹائم دے پاتی ہیں لیکن یہاں پہ ایک بات کہوں گی کہ وہ جو بھی ٹائم دیتی بہت آشکل تو ہر دوسری عورت کام کر رہی ہیں تو وہ جو بھی ٹائم دیتی چاہے وہ چند گھنٹے وہ کالیٹی ٹائم ہوتا ہے اس لیے کہ جیسے اگر میں بھی رات کو گھر پانچتے ہیں پھر اس نے ہزمین کو بھی ٹائم دے لہا ہے گھر کے کام بھی کرنے پڑھانے بھی ہے سفائیہ بھی ہے وہ سمجھتا ہے جلال دیکھو جب عورت ارن کر رہی ہوتی ہے تو کم سے کم اتنی فیسلیٹی ماں سکتے تو بچے ہوتے ہیں تو وہ گھر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جو ایک دوسری عورت ارن کر رہی ہے وہ اپنے گھر میں چلو ایک ڈومیسٹک میڈ رکھ لیتے ہو جو آپ کا اوپر کا کام کر دیتی ہے بات صرف یہی ہے کوئیلیٹی اور کوئنٹیٹی میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے ایک ماں جو چوبیس گھنٹے گھر میں لیکن وہ اپنے بچے کو بہت غصہ کری اس کی ساس نندوں سے نہیں بن رہی وہ اسے باتیں بھی سنا رہی ہے شوہر کا سارا غصہ وہ مار پیٹ کے اس پر نکال رہی ہے اس سے کہیں بہتر وہ ماں ہے جو گھر آ کے اپنے بچے کو شفقت سے سینے سے لگا رہی ہے اسے پورے دن کی بچے پوچھو انبیلیو بھی ٹائم ہی نہیں ملا ٹائم ہی نہیں ملا ٹائم ہی نہیں ملا جو ٹائم ملا اس کو اس نے تو گلی لگا رہا ہے جس نے پورا دن دیکھنا ہوں نہیں 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 ہر ماں کو ماں ماں ہے میرے بیوی ہے میرا بچہ تو مجھے معلوم نہیں میں سون رہی ہوں ماں ہے اور اس کو وہ کردار پورا کرنا میں ہمیشہ بات کہتی ہوں بچہ پالنا بھی ایک ایک اکسٹر آرڈنری جوب ہے اور جب بھی کوئی چیز اکسٹر آرڈنری ہوتی ہے وہ ماں کو افرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے اپنے بچے پر احساس دلانے کے لیے کیسے کرے آپ بتائیں میں آپ سے پوچھنے چاہتی ہوں کہ ماں کو ایکسٹر افرٹ دینی پڑتی ایکسٹر افرٹ دیکھیں بھائی بھائی کہ افرٹ دیں گی کیسے روٹین کی وجہ سے آپ وہ ٹائم دیں نہیں سکتے میں اگری آپ یقین کریں ایک گھنٹے کو ایک گھنٹے کو بھائی 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 چلو میں بتا ہوں صبح سیری بنائی اپنے بچوں کے ساتھ سیری کی بھائی بھائی ڈالڈا ڈالڈا ڈائی 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 سیری بھائی بیٹھ کے سب نے ساتھ میں سیری کی صبح میری کیونکہ کلاسز ہوتی ہیں تو سیری کے بعد میں نہیں سوتی اب میرے بچے سکول جا رہے ہیں اپنے بچے سکول جا رہے ہیں ڈائی 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 مؤام الہر سکتا ہوں جا زیادان ewان ڈائی بچے ساتھ بچے اگر ہمیں یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس ایک عورت کو گھر گھر کام کرنی کی ضرورت نہ پیش آئے وہ ایک ہی گھر میں اتنا کمالے کہ وہ اپنے گھر جا کے بچوں کو دیکھ سکے لیکن پھر اس کے بعد اور پچھے آئی ہے کہ جو دینے والے آٹھ ہزارے وہ بھی زیادہ دے سکتے ہیں وہ بھی تو ہے لیکن کیوں کہ پیٹرول کہا ہے پوچھا آپ کو بھی یہ بھی چھتے ہیں یہ بیچائی کما کے لیے جاتے ہیں دیکھو ہماری میٹ جو کما کے لئے جاتے ہیں جو سب سے پہلے تو ان سے ان کے شہر چھین لیتے ہیں ہر میٹ کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ باجی ادھر تنخواہ ملتی ہے انہوں ادھر ہمارا شہر ہمسے چھین لیتے ہیں آنے سے پہلے ہی چھتی ہیں پہلے پہلے کہ وہ مرد کھونے لسکتا ہے کہ وہ مرد ٹھوڑا کام کرے تو اس بی بی کا بو needing اے میرے پر مرد پہ گمہ چک wrote مارڈ پہ ڈالڈیا اپنے مرد کھم میں کہہی رہا مردوں بھی ni zuhem Merd بنچrika پہ لوسکر بھی تو مہ کے حالات ایک نہیں کر گئ رہے تک ع experience مرد کو بھی ایک ماں نہیں پڑا Psami احساس دیں رہا نہیں میں کھوں پر ایک کھلا رہاں موج Industrial مجھے آپ جان کرaison سوال یہ ہے کہ جب ایک گود ہوتی ہے جیسا شروع میں ہم نے سوال کیا تھا کہ ایک ماں کی گود جو ہے وہ ایک درزگاہ کا کام کرتی ہے وہ درزگاہ کے سارے پریشر بیٹی پر کیوں آتے ہیں بیٹے پر کیوں نہیں آتے بلکل بیٹے کو کیوں نہیں کہا جاتا بیٹا یاد رکھنا ہے تمہیں لیے کسی اور کی بیٹی آئے گی تو خیال رکھنا ٹھیک ہے بیٹے کو کیوں نہیں آتا کسی کی بہن آئے گی تمہارے پاس صحیح ہے وہ کیسے لے لیتا ہے اس کا وہ کیسے مار پیٹ کے کیوں کہ اس کو پ یہ تو مار نہیں دی ہے نا دیکھیں یہاں پہ ابھی بات دو ڈیفرنٹ باتیں ہوگا ایک ہوری ذمہ داری کی بات جو مار کالیٹی ٹائم نہیں دے رہی ہے دوسری وہاں پہ جلال کو بیچارے کو مردوں کے ساتھ بہت ہمدر دیئے اور وہ کہ خرچہ پورا نہیں ہو رہا دیکھیں دو ڈیفرنٹ چیز ہیں خرچہ پورا نہ ہونا یا ہونا ایک فقیر جو ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ عورت بھی اپنے بچے کو گود میں سمیٹ کے بیٹھی ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے سمیٹ جسی کی جھوٹی روٹی اٹھا کے دے رہی ہے بلکل ٹھیک ہے وہ اپنی حساب سے دے رہی ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی بھی ماں ہو کسی بھی لیول کی ہو وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے اب بات آتے ہیں کہ وہ خرچہ کیسے پورا کرے گی یہ ایک الگ ٹاپک ہے خرچے تو بڑے بڑوں کے نہیں پورے ہو رہے کیونکہ لائف سٹائل ہم نے اتنا جو ہے جیسے جلال نے کلاس سسٹم کی بات کی نا تو دیکھو ابھی جیسے میں نے یہ میں نے میٹس کے ہزبن کی بات کی نائن اپنے ماں نے بھی ساری زندگی یہ گزارا کہ اس نے کما کے اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو کھلایا اس سے تو بچپن سے یہ دیکھا یہ دیکھا کہ میری ماں کھلا رہی ہے میرا باپ لے رہے وہ بلکل بڑے ہو کے ویسے ہی بنے گا اب ایک اچھے گھر کی اگر تم بات کرو جہاں میاں بی بی مل کے کما رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ مر اپنی بی بی سے پیسے نہیں چھین رہا دونوں میچول انڈیسٹانیوں کے ساتھ خرج کر رہے ہیں وہاں کی ہم یہ بات کریں کہ بھائی آپ اپنے بچے کو جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یار تو اپنے لوکر کی چابی اپنے میٹس کو نہیں دو گے ٹھیک ہے تم اپنے بہت قیمتی خزانہ چھوڑ کے نہیں آگی بند کر کے آگی ٹھیک ہے اپنا بچہ کیسے چھوڑ دیتے ہو اس سے بہتر ہے کہ اپنے املاوز سے اچھے تعلقات بنا کے رکھو کہ اگر گھر سے نکلو اور دادہ دادی موجود ہے خپیاں موجود ہے تو میٹس سے بہتر ہے کہ بچہ ان کے حوال بچے کاروں تاکہ وہ تربیت کا جو سائیکل ہے وہ چلتا رہے ہیں ہمارے معاشر میں خپی کو برا بنایا ہوا ہے خپی کو جنھاد بنایا ہے خپی کو برا بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے مری ساس سے اچھی میں سمجھتے ہو دنیا میں کوئی ساسی نہیں کیا اللہ مجھے پتہ چل رہے ہیں اگر اپنی بات کروں تو ہم تینوں بہن کو بہت اچھی بہت حسن ہے یہ تو میں ایک بات میں جانتا ہوں میری نام بتائیں میں پوچھ رہی ہوں اس وقت میں جس بچے کو ماں اور باپ دونوں کا پیار اور قولیٹی ٹائم مل رہے اس سے زیادہ خوش نشیب کو ہی ہے ہے ہی نہیں میں آج کل کے بچے اس بات کو سمجھ لیں آج کل کے بچے اس بات کو یہ کار طفل کی اس بات کو سمجھ لیں تو تیار نہیں ہوتے بڑا بڑا تم نے علیہ وسط میں اس پیشل ٹائم کو کہ ہمارے ماں باپ ہمیں یہ ٹائم دے رہے ہیں اور آنسلی نندے بھی بہت اچھی ہوتی ہیں یہ ہمارے ماشے کا پتہ نہیں کیوں بگاڑ ہے میں بہت اچھی نند ہوں پوچھ لیں میری فابروں میں یہاں بہت سکون سے بیٹھی ہوں میرے تینوں بچے گھر پہ ہیں اور مجھے سکون ہے کہ میری نند گھر پہ ان کے ساتھ آنسلی تو جسے خالہ بہت اچھی ہے اسے نند بہت اچھی ہے تو مایا یہ رشتے ہم خود بناتے ہیں ان میں پیار ہم خود پیدا کرتے ہیں we need trust to build a relation جہاں پہ trust آ جاتا ہے جہاں عزت آ جاتا ہے وہاں پہ رشتے رہتے ہیں بھائی ایک بات تو ہوں گا خالی ہمارے ریسٹرانٹ کے باہر مانگنے والے ہیں تو ہم اکسر میری سب سے دوستی ایک طرح سے وہ مانگنے لیتی بھی بچے ہیں سب سے دوستی ہیں تو ایک سے میں نے کہا کہ تو میرے پاس dish washing پہ لگ جا مانگتا کیوں ہے مانگتا کیوں ہے صحیح بات ہے تو میرے پاس dish washing پہ لگ جا میں نے سویپر بن جا ہلپر ہی پہ آجا تو بلتا ہے کتنے تنخد ہو گئے ہاں میں نے نے کہا دے دوں گا تجھے 20, 22, 25,000 روپے ہاں تو بلتا ہے بھائی میرے گھر کا جو خرچہ ہے وہ 45,000 روپے 45,000 روپے جتنے سات بہن بھائیں ہو ہے اور ماں باپ ماں باپ تو ایک ہی کمانے والا اور وہ بچہ کمار رہا ہے اور باپ کمار رہا ہے اور باکی اور کوئی نہیں کمار رہا ہے باکی اور کوئی نہیں باکی پڑ لیں ٹھیک ہے اور وہ بچہ ہے یہ دیکھیں بھائی اتنا بڑا بچہ ہے تقریبا مشکل سے ہوگا کوئی 12 سال کا ہوگا ٹھیک ہے بلتا ہے مجھے آپ 45,000 روپے دے دوں میں سویپر میں کیسے دے دوں اس کو سویپر کے پر 45,000 روپے یا dish washing کے پر 45,000 روپے میں تو نہیں دے سکتا 20, 25,000 روپے ile 20,000 روپے دیا تو نو گھنٹے کا نین روپے دے دے میریلے مشکل ہو جائے گا سوچ لی تھی سرف ایکسل پریزنٹ بھاران ارحمد پاورد بائے ڈالرہ 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 میں وکفے پہ سوچتیوں اس بارے پلیس لیٹ می تھنک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اللہ قلوم میں ڈردی ایک مولا قلوم میں ڈردی کیا بات ہے سرف ایکسل پریزنس باران رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آلپرز لائف بوائی اینکرشی افتار کا بڑھ رہا ہے دستر خان میں ہوں مایا خان آپ کے ساتھ براہ راز آج نیٹ ورک پر کوئی سیگمنٹ کوئی بات کوئی آپ کا فیوریٹ پینلیسٹ اگر مس ہو گیا ہے تو پلی سٹور پہ جائیے اردو فلکس ڈاؤنلوڈ کیجئے اور دیکھ رہی جے اپنے من پسند سیگمنٹ اور ضرور کیجئے گا کیونکہ ہر سیگمنٹ میں میں ہوں تو آپ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیف جلال کتنی پیارے طریقے سے اون کے ریفلیکشن میں اپنے بال صحیح کر رہے تھے ہوتے ہیں بہت اچھے لگ رہے تھے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ بے فکر رہے ہیں ڈالڈا کا جو بہت بہت شکریہ آپ کا ڈالڈا کی کچھن میں تو ہے ساتھ ساتھ میں ذرا ہیمانی کا آج ہے کیا پروڈکٹ ہے وہ بھی بتاتی چلوں بتائیں ہے نا بس بلکل تو ہیمانی نے جو آج ہے نا یہ سالٹ میں چاہوں گی کہ آپ ہم سب اس میں ذرا تھوڑا پارٹسپیٹ کریں بکوز یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو آپ کی میری ہم سب کے گھروں اور زندگیوں میں شامل ہیں کہتے ہیں جناب کہ مسنوعی نمک اور ضرورت سے زیادہ استعمال نمک کا صحت کے لیے نقصان دے ہوتا ہے یہ بات بڑے واضح اور یہ سب کو پتا ہے کہ نمک ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے بھائی آپ بولنے پہلے پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا بولنے پہلے پھر کیا کرے گا آپ پہلے بولیں پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا اچھا پھر سائیے ٹھیک ہے میں پہلے آپ بولوں ہمانی کے سالڈ کے بارے میں بتاتی ہوں ہمانی کا جناب یہ ہمالین سالڈ قدرتی نمک ہے اور اس میں قدرتی طور پر دیگر مادینیات شامل ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے وہ بہت اچھا ہے ایک چھٹکی اپنے کھانے میں اپنے سیالڈ میں یا کسی بھی سناک میں آپ ڈال سکتے ہیں زائقہ الگ آئے گا اور آپ کے لیے نقصان دے الگ نہیں ہوگا بلکل ایسا ہی ہے پوری دنیا میں ہم ہسپیٹیلیٹی انڈسٹری سے جتنے بھی ہم کلینری انڈسٹری سے جو ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں پوری دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ فرانس is our mother ٹھیک ہے جو وہاں پہ cooking کے experiments ہوتا ہے کلینری دنیا میں بلکل اچھا تو وہاں پہ آپ وہاں سے جب فرانس کے اندر جتنے بھی آپ کی cuisine اب جو cuisine داری ہیں نئی طریقے آرے cooking کے جدید تو وہاں پہ ہمیشہ rock salt کو ہی prefer کیا جاتا ہے بلکل صحیح جو پاکستان سے جاتا ہے پوری دنیا میں اور وہاں جانے کے بعد refine ہو کے پوری دنیا میں بکھتا ہے ماشاءاللہ مہنگا ترین salt جو ہے وہ ہمارا یہ pink salt ہے کیا بات ہے یہ پاکستان کا salt ہے تو ہمارے پاس تو موجود ہے کیا بات ہے ہمارا تو اپنا موجود ہے ہم لوگ نے تو اپنے گھروں میں بھی رکھا ہوا ہوتا ہے پورے پورے جو rocks رکھے ہوتے ہیں اور الگ الگ طریقوں سے وہ استعمال کیا جاتا ہے کچھ لوگ اس کے lambs بناتے ہیں کچھ لوگ اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو جو ہے گرم پانی میں ڈال کر اگر آپ کہتے ہیں گلابی نمک ڈالیں تو پوری تھکن سوائلنگ وغیرہ سب نکل جاتی ہے تو یہ ہے جناب ہمانی کا ہمالین سالٹ جو آپ اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں اس رمضان میں بہت اچھا موقع ہے جہاں آپ اگدم سے افطار کرتے ہیں اور نمک کا اور شکر کا دل چاہتا ہے تو آپ ہمالین سالٹ ہمانی کا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر بھی نہ بڑھے اور صحت کی صحت رہے کچھ بات کر دی میں نے آج آپ کیا بنا رہے ہیں جناب آج ہم جو بنا رہے ہیں جب ہماری ڈسکیشن ہو رہی تھی باتیں جب ہم کر رہے تھے تو میں نے سب سے پہلے اسی سالوں سے ماہوں کا بھروسہ جو دیتا آیا ہے وہ ڈالڈا جہاں ممتا مہاں ڈالڈا میں کہتا ہوں کہ ماہ ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جس کا کوئی رد و بدل نہیں ہے بے شک ایسا ہے تو میری امی تو میری لیے سب سے عزیز ہے سب سے عزیز ہے سب سے عزیز ہے سب کی امی سب کی عزیز ہے ہی نو آ لائف دیکھ رہی ہوتی ہیں دیکھ رہی ہوتی ہوں گی شاید دیکھ رہی ہوتی ہوں گی و میں پورے دن میں ایک دفعہ جاتے بھی ان کو دیکھتا ہوں ایک دفعہ آتے بھی ان کو دیکھتا ہوں اللہ چی متی丈ا ہوں امی کہتا ہوں اب آپ دیکھ رہی ہیں ابب آب کو اببہ کیتے تھے اللہ پاکا ہے اور امی کو امی کہتے تھے میں کہتا ہوں کہ اللہا می Barbara میرا investor میری زندگی بھی دے ان کا سایہ لگی میں اپنے بھائی کو تو آپ دعا اور دیا کریں تاکہ میں اور تنکر ہونے بھائی کو بھرپور تنگ کرو اس رمضان کا پورا فائدہ اوٹھا لوں اچھا میرے سیوی کی طرح ہے تو تو اپنے اموشنل ہو جاتے ہیں ایک دو اچھا یہاں پر جو ہم نے کیا کیا ڈالا کوککیوائل اٹ کرنے کے بعد ادرک اور لیسن کا پیسٹ جو اس میں اٹ کر دیا اور اس کے بعد پیاس کا پیسٹ بھی اس میں اٹ کر دیا اچھا وہ تینوں پیسٹ آپ نے ایک ساتھ ڈالیں اس پچھی طرح ہم نے پکھانے کی چکن اچھی طرح سے کوکت ہو جائے اور پانی کیاس کا ریڈیوز ہو جائے بلکل چکہ یہ ڈان ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ثابت کٹا ہوا دھنیا اور آج ہم بنا رہے ہیں بادامی چکن ہانڈی بنا رہے ہیں مجھے واسیم بھائی آدھ آگے ایک تم سے آپ نے آدھا نام لیا میں ڈر گئی اچھا تو زیرا کٹا ہوا کلی میٹس ہز بے ضرورت آپ اٹ کریں گے بکاوز کہ کری کا کلر جو ہے وہ وائٹ سائٹ پہ رہے بجائے اس کی کہ وہ آہ یہ بڑی ٹرک ہے کہ یہ ریڈ سائٹ پہ نہ جائے براون سائٹ پہ نہ جائے بلکہ وائٹ سائٹ پہ رہے اسی طرح سے گرم مسالہ ہز بے ضرورت ضائقے کے حساب سے پھر اس کے بعد ایک نامک ہز بے ضائقہ ٹھیک ہے آگے یہ پرنک سالت ہو تو کیا ہی بات ہے ہائے ہائے نکال لیتے ہم ہمانی کے پاس اپنی کل سے نکال لیں گے ہلسی ہی اس کر لیں گے کیا ہے؟ ہلسی ہی اس کر لیں گے یہ آگے ہمارے پاس سکن پاودر بروت اور کیوک جو آپ اٹ کرنا چاہیں اور اس کے بعد آپ نے ان سپائشز کو اچھی طرح سے کوک کرنا ہے تاکہ فلیور جو ہیں مسالوں کے وہ اچھی طرح سے مرگی میں انسیوز ہو جائیں ہلکی آنچ پر؟ ہلکی آنچ پر اس کے بعد یہ بادام کا پاودر ہمارے پاس ہے مغل دور میں جتنی بھی کوکنگ ہوتی تھی اچھا مطلب ہاں وہی مغل دور مغل دور تو وہ ساری جو ہم نے پڑھی اس میں سب میں ڈرائی نٹس کا بہت زیادہ استعمال تھا ٹھیک ہے تو اس میں چاہے کاجو ہو آپ کا بادام ہو پستہ ہو اکھروت ہو کشمش ہو اکھروت ہو کشمش ہے بلک کشمش ہے بہت سارے نٹس ہیں بہت سارے چیز ہیں تو ڈرائی فروٹس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا تو اسی لئے ان کے کھانے بھی جو ہیں اسی طرح کہتے ہیں بادامی ہانڈی ہو گئی کورما بادامی دیو اس طرح سے جو نام تھے وہ سارے نام انہوں نے شاہ جہان کورما ہو گیا آپ کا شاہی کورما شاہی کورما اس طرح سے الگ الگ نام تھے تو اس میں درباری پکوان کونسا درباری پکوان درباری پکوان بالکل اب یہاں پر ہم نے اس طرح سے اس کو ڈن کرنا ہے اور پھر اس میں بادام کا جو پاوڈر ہے وہ دالیں وہ شامل کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بادام کو اگر آپ بھون لے پہلے اور اس کے بعد اس کو پاوڈر فرم میں لیا ہے تو فلیور بہت زبردست آ جائے گا اچھا بھون کے اگر ہم اس کو پاوڈر فرم کر زیادہ مزائے گا اب یہ دیکھیں اس کی بھائی کنسسٹنسی آپ چیک کر رہے ہیں میں بالکل چیک کر رہا ہوں بالکل چیک کر رہا ہوں تو اس کنسسٹنسی کو مینٹین رکھنا آپ نے اور اس میں جب کریم ایڈ ہوگا ہاں نیکس لیول ہوگا مطبع اس کے بعد آپ مزائل بن کے نگل جائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بادام کڑوے بھی ہوتے ہیں اگر بادام کڑوے بھی ہوں تب بھی ہم پیس کے بھون کے ڈالیں تو کوئی فٹ ٹی پڑے گا سالن میں اس میں ہم پاکستانی جو ہمارا پیلٹ فکس پیلٹ ہے اس میں جو ہم سپائس کا استعمال کرتے ہیں تو 100% میں سے مشکل سے 2% رہی ہوتا ہے کہ بادام آپ کا کڑوے نکلے ٹھیک ہے وہ اس میں مرد ہو جاتا ہے with spice with spices تو کوئی فٹ پنی دالے گا کوئی فٹ پنی پھلے گا nice جو آپ گری لے لیں گے جسے تلخ بادام لیں کڑوہ بادام صرف آپ وہ بادام لیں گے تو صرف بادام پورا 100% دے لیں گے تو کڑوہ ہوگا اگر وہ کڑوے بادام کو جو تیل ہے وہ سری بالوں کے لئے اچھا ہے بالوں کے لئے اچھا ہے نا ورنہ تو وہ کھانے میں تو بلکل ہی مزا ہو جائے گا ایرم آپ کی طرف چلتے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈش بھی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ اور روز ہی رونک جو ہے وہ بڑھا رہے ہوتے ہیں میں نے ایک سوال کیا تھا بیچ میں جو رہ گیا تھا بچوں کو مارنا آج کے زمانے میں کتنا ضروری ہے آپ کی کالز کے بھی منتظر ہیں جی اگر آپ ٹاپک پہ شامل ہونا چاہے مائیا دیکھو بچوں کو مارنا میں سمجھتی ہوں کسی بھی زمانے میں ضروری نہیں رہا اگر ہم اپنے چائل ہوت میں چلے جائیں تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ کبھی امام غصائیں کسی بھی بات پہ ایک لگ گیا شرارتیں ایسی ہوتی تھی لیکن ایک بات بہت اچھی تھی جو آج کے پیرنٹس میں نہیں ہے ہمارے پیرنٹس میں پیشنس جو تھا وہ نیکسٹ لیویل کا تھا اس قدر اگنورنس پار تھی اس قدر اگنورنس پار تھی اور میں سمجھتی ہوں شاید اس لئے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ ہم سے بہت اچھی تھے مینٹلی وہ لوگ اتنے سٹیبل تھے آسر رہے ہیں نا شر جلال بچوں کی شرارتوں کو وہ واقعی شرارت ہی سمجھتے تھے اور کبھی وہ نیکس لیویل پہ ہو جاتی تھے تھوڑی بہت پٹائی بھی ہو جاتی تھی لیکن میں کبھی کبھار جیسے زہرہم اپنے بزرگان دین کی زندگیوں سے سب سے پڑھتے تو سرکار علیہ السلام کا حضرت زید بن حارسہ کے ایک قصہ میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سرکار علیہ السلام کے جو موہ بولے بیٹھے تھے کہ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور بچے کھیل رہے تھے میں بھی کھڑا ہو گیا اور مجھے وقت کا احساس نہیں رہا تو سرکار علیہ السلام دھونتے بھی آئے اور کہا کہ انہوں نے آکے بہت آہستگی کے ساتھ میرے کان کی سلوہ کو پکڑا ہلکے سے اور یوں لم سے سہلایا تو میں نے دیکھا تو ان کا زہر میں نے تم سے کوئی کام کہا تھا اور بس کہہ رہے ہیں بس یوں مجھے یوں ایک تچ محسوس ہوا اور اسی طرح مجھے گھر لیا ہے کہتے ہیں نہ مجھے کوئی تکلیف نہ کوئی ڈانٹ نہ کوئی ڈپٹ اور آج تک مجھے اپنے کان کی لو سے سرکار علیہ السلام کے رمز کی خشبو آتی تو بات یہ ہے کہ بچوں کو مارنا کسی بھی دور میں نہ صحیح تھا نہ صحیح ہے ہاں اللہ رب العزت نے بھی دیکھو کچھ باؤنڈریز پیدا کی وی ہیں بلکل اصیح ہماری بھی ہے کہ کلام پاک میں ہے کہ ہر کی مار دو چہرے پر نہ مارو ہمائیت لبیقبار غصہ ہو جاتی ہے تو ڈیریکٹ ہٹی جو ہے وہ فیس پہ جاتی ہے محسوس بچے کے اندٹس ویڈی رونگ انکلوڈنگ مائیسیل میں بھی اگر کروں تو ای ریلی فیل سوری کیونکہ ماں جب اپنے بچے کے چہرے پہ مارتی ہے تو اس کے دل پہ لگتا ہے ہونسلی یہ ایک حقیقت ہے میری ساری بہنے سے اگری کریں گی کہ کہ سیریسی بلکل وہ انسٹینٹ میں کہتے ہیں اللہ میری جو کار جوڑی میں مائیا جو میں کہا تھا کہ پیدائش سے پہلے اور ماں جب لہد میں بھی اتر جاتی ہے تو اس وقت بھی وہ کار جوڑی رہتی ہے تو وہ جو درد ہے نا وہ یوں فیل کرتے ہیں اپنے بچے کا لیکن اگر ہوتے ہیں تو ہمیں ڈنڈے سے کٹتے ہوئے دیکھائے لوگ بری طریقے سے اپنی بات کرے ہیں نہیں میں محلے میں ایریا میں مطلب کرکٹ کھیل لہتے ہیں جلال مائیا نے پہلے ہی ایک بات کی تھی کہ منٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے فیزیکل کے لیے میں کسی کو بلیم نہیں دوں گی جب ایک شخص اپنی اولاد کو مارتا ہے نا تو نوے فیصد اس اولاد کا خصور اتنا بڑا نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں کا غصہ کہیں نہ کہیں کی تھکن کہیں نہ کہیں کی بیزتی ایک ماں کے لیے سب سے آسان ٹارگیٹ اس کا بچہ ہوتا ہے شہر آکے بیزی پر نکالتا ہے مگر ماں جو ہے نا وہ اپنے بچے پر نکال دیتی ہے بات میں چاہے آسو بہا لے ماشرے کا ہو حضبن کا ہو سسرال کا ہو اپنے میں کے کا ہو ضروری طوری ہے کہ وہ بچے پر نکالتی ہے لیکن مارنا نہیں چاہیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو روک سکیں وہ برداشت پیدا کرنی چاہیے بلکل کہ ہم ٹھیڑ جائیں ہمیں بہت غصہ بھی آ رہا تو ہم یہ سوچیں کہ یہ ایک ننی سی جان ہے جو میرے ہی وجود کا حصہ ہے اس کو مار کے مجھے ہی تکلیف ہوگی ہاں اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بچہ راستہ بدل رہا ہے کسی اللہ نہ کرے غلط سم پہ جا رہے ہیں تب کچھ اور قسم کی سکتیاں ہیں جو پیرنس کریں اور ایک بات جو کوئی بھی ماں نہ کریں کہ اولاد کی غلطی اپنے ہزبن سے کبھی نہ چھپائیں آپ اپنے بچے کے ساتھ بہت بڑا کرائم کرتی ہیں یہ تو ہم کسی اور دن کور کریں گے کہ اپنے جو یہ سمی بھی اگری کرتے ہیں یہ ٹاپک بہت بڑا ہے کہ جو غلطیاں چھپا لیتے ہیں باپ ماں سے یا ماں باپ سے یہ نہ کریں بکوز یہ بہت ہی انہیلڈی ہوتا ہے آگے جا کے رپرکشنز ہر چیز کے ہوتے ہیں ہر چیز کا ریاکشن ہوتا ہے ایکشن ہوتا ہے تو ریاکشن آتا ہے اگر آپ جاتے ہیں آئینے میں تو آپ کا ریفلیکشن نظر آتا ہے جائے بگر ریفلیکشن نظر نہیں آئے گا تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی آتا ہے بچے کو مارنا کتنا صحیح کتنا غلط آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کیونکہ آپ ماں باپ ہیں خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کا بچہ بات سے یا ویسے ہی سزا سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پیشہ ہونی چاہیے سرف ایکسل پریزنس باران رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آلپلز لائف بوئیر کرشی بڑا ہائے افتار کا دستخان میں ہوں ماہی خان سرف ایکسل پریزنس باران رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آلپلز لائف بوئیر کرشی میں آپ ہے ہماری ساتھ بڑا ہے افتار کا دستخان اور میں ہوں ماہی خان اس سے پہلے کہ ہم کچن میں چل کے کچن میں تو میں ہوں لیکن کچن کی باتیں کروں میں شہیف جلال سے یہاں پہ زرہ پام اولیف کی تھوڑی سی ذکر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جہاں آپ کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر اپنی سکن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے پام اولیف نیچرلز ایک ایسا برینڈ ہے جو ہماری روز مرہ میں کی زندگی میں ہر قدم خوبصورت ہمیں بنا رہا ہوتا ہے اور ہماری خوبصورتی کو نکھارتا بھی ہے اور یہ نکھار ممکن ہوتا ہے سوپ شیمپو ہینڈ واش باڈی واش یا ہینڈ سینٹائزر سے ان کی خاص بات یہ ہے کہ ساری پرڈاکس ہنڈرڈ پرسنٹ نیچرل ارقیات سے بنائے ہیں اور آپ کی جلد کو جو ہے وہ مویسٹرائز کرتا ہے اور ڈل ہونے سے بچاتا ہے پام اولیف پانچ مختلف ویڈینس میں دستیاب ہے اب یہ آپ اپنی مرضی سے جس طرح آپ کو جو ہے وہ پسند آئے آپ کو فریدنس پسند ہے کوئی ایلمنٹ پسند ہے کوئی انگریڈینٹ پسند ہے ایسے کہ میں اگر بات کروں تو مجھے چارکول مجھے بہت پسند ہے آلو ایرا بہت پسند ہے خمومال بہت پسند ہے یہ پسند ہے آپ کو ایک سکنڈ ہاں یہ پسند ہے very good very nice very nice لیکن سب سے پہلے میں ابھی آج کی بات کروں گی روز والے کی روز جناب اس میں ہے خالص روز کے ارقیات جس سے آپ کی سکن ہوتی ہے سوفٹ اور بہت ہی زیادہ فریش اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کو پسند دیں کہ کچھ لوگوں کی پسند دیفرنٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو گلاب کا جو ہے وہ جو ان کی خوشبو ہوتی ہے پسند ہوتی ہے تو وہ گلاب ضرور استعمال کریں میری جو فیورٹ ہے وہ ہے جناب چارکول کھیمومائل اور الویرہ لیکن ساتھ ساتھ یہ آج کا جو ہمارا ہم نے پک کیا ہے فامولیف کی طرف سے وہ ہے ہمارا ریڈین گلو جس میں ہے ایکچولی وید ملک اینڈ روز پیٹلز واہ 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 کیا بات ہے زبردست بات ہو گئی اپنے چہرے کو خوبصورت بنائیں اور ساتھ ساتھ میں ارم سے بات کروں ارم اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس سیگمنٹ کو بزید ہم آگے بڑھیں اپنے علماء اکرام کی طرف جاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ آج ہم ایک بات کی طرف کرتے ہوئے اس طرح آپ نے آخر میں ایک بات کی کہ بچے کو بھی جو سمجھنا اور ضروری اور اس کی ذہنی صحیحت کے حوالے سے اگر میں اس پہ چاہوں مختصرا آج کا جو ہم نے ڈسکاشن کیا اس کا ایک پرسنٹ کیا ہے دیکھو ہمارا سرمایہ ہی بچے ہیں بلکل سیدھیں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب ماں ماں ہی اس طرف بنتی ہے جب اولاد گود میں آتی ہے اللہ رب العزت کی اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو دے دی جاتی ہے کائنات آپ کی گود میں ڈال دی جاتی ہے اب اس نعمت کو ضائع نہ کریں اس نعمت کو سواریے کیونکہ دیکھو ہم مائج ہوتے ہیں میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچے کا کیا ہوگا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو آج ہم تربیت کر رہے ہیں کل جب ہمارا بچہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کا کیا ہوگا کیا ہوگا تو اس لیے اس قیمتی دولت کو سنبھال کے رکھئے اس کی کردار سازی کیجئے اور اس کو ضرورت میں اور ضروری ہونے کا فرق سمجھا دیجئے کیا بات دیکھو دنیا جو ہے نا وہ بڑی منافق ہو گئی ہے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے بڑی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے ایک چیز ہوتی ہے ضرورت ایک چیز ہوتی ہے ضروری اپنے بچے کو یہ ضرور بتاؤ کہ بیٹا زندگی میں ضرورت نہیں بننا ضروری بننا کیا بات کیونکہ ضرورت ایک وقت پہ آکے ختم ہو جاتی ہے لیکن جو ضروری ہوتے ہیں وہ دل کے قریب ہوتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی سانس کی طرح ساتھ چلتے ہیں کیا بات ہے تو اپنی اولاد کو یہ سیکھ ضرور دیجئے تاکہ دنیا میں کوئی بھی آپ کے بچے کا غلط استعمال نہ کرسے کیا بات ہے زبد از بہت بہت خوبصورت بات کرتے ہوئے نشریات پر خوش آمدید کہتے ہیں علامہ جواد آبی صاحب کو اسلام علیکم جواد بھائی میرے بھائی آپ کو ہم نے بہت مس کیا آپ کی کمی بے حد محسوس کی اور بس وہی والی بات ہے کہ جب فیملی کا حصہ بن جاتا ہے کوئی اس طرح آپ نے کہا کہ ضرور ہی ہیں آپ ہمارے لیے تو بس اب اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ کہ آپ ہمیشہ بس ہمارے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ علم کی روشنی یہ دین کی روشنی ہمارے بھائیوں سے ہمیں ملتی رہے اور ہم اس سے ضرور ضرور فیض یاب ہوتے رہیں آمین اچھا بھائی اس وقت کڑھائی کی situation آپ بتائیں گے آپ نے سین جو ہے اس کا آن ہے بکوز کہ انشاءاللہ اور چیزیں ہم اس میں آٹ کر دیتے اور یہ پرفیکٹلی ککڑ ہو چکا آپ دیکھ رہے ہیں تو آئیل آن ٹاپ ہے بلکل ہے اور پانی اس میں سے بلکل ڈرائی ہو چکا تو اب ہنڈیڈ پرسنٹ ڈیری پرڈکٹ ہے ٹھیک ہے جی آلپر اب ہم اس میں آلپر کی کریم ٹھیک ہے ڈالیں یہ ہم اس میں آٹ کریں گے اس میں بادام ہم نے آٹ کرے کیونکہ بادامی ہانڈی ہے بادامی ہانڈی ہے ملکل ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا رنی رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں وہ یوگرٹ آٹ کر دے دہی ٹھیک ہے شروع میں اور پھر بعد میں اس میں کریم آٹ کر دے آپ اسیم بھائی کو بہت یاد کر رہے ہیں آپ مجھے لگ رہے ہیں آہی نا جائیں ہمارے شو میں ہیں ٹائم نیو تھا ان کے بعد مسروف آدمی میرا خیئی نام خراب کر دیا ہمارے نہیں بلتی بچے بلتی بچے کیوٹ سا جو بچہ ہے اور وہ کیا بولتا ہے باتسامی 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 کیوٹ تو یہاں پر کریم آٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور گریوی چاہیے تو آپ یوگرٹ کو پھینٹ کر تاکہ لمس نہ بنے آپ نے اچھی طرح سے دہی کو پھینٹ لے لے اور اس کے بعد اس میں اٹ کر دیں آج جو ہم دوسری چیز بنا رہے ہیں دوسری چیز بنا رہے ہیں اس میں ایک تو ہم بنا رہے ہیں اچھا اگر فروزن پروڈک کی اگر بات کریں ہاں خشبو اچھے نا لانس میں کسوری میتھی بھی بھی اور پھر فروزن پروڈک کے اندر سب سے بیسٹ جو پروڈک ہے وہ ہے سبرو سو کوئی کنیزی یہاں پر آج ہم بنا رہے ہیں چکن پکوڑا اور دوسرا ہم کری کے ساتھ بنا رہے ہیں فروزن پراتھا کیا بات یہ فروزن پراتھا آگئے اس میں بیسٹ پراتھا ہے اور پین گرم کرنا ہے آپ نے اوائل بٹر کچھ نہیں آئٹ کرنا ہے آپ نے پراتھے کو میں بنا ہوں گی آج پراتھے بنے بنائے نا تو مجھے کچھ کرنا ہی نہیں بڑے گا میں بنا ہوں گی آج پراتھے یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کو آپ بلکل سلو فلم کے اپر ٹھیک ہے ابھی سلو فلم ہوئی رگیں گے بلکل ہم نے اس کو سلو پر رکھا ہلکا سا کورینڈر کرش ٹھیک ہے on top ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کیاپ کر دیں گے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سلو فلم پر ہم اس کو پکنے کے لئے لگ دیں گے بلکل ٹھیک ہے تو بڑی رچ کریمی اور بادامی ہنڈی جو ہے وہ آپ کی ریڈی ہے کیا بات ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ڈرنکس کی طرف بھی جائیں گے آپ ڈرنکس کی طرف جائیں گے بس میں یہ پکوڑے آٹ کرو گا چکل کے ٹھیک ہے جو کہ سبروسو کے ہیں جب تک آپ بلکل ٹھیک ہے آپ پکوڑوں کی طرف جائیں سبروسو کے اور ہم چلتے ہیں ہمارے عظماء کرام کے ساتھ جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہم آغاز کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس بات کے کہ آہستہ آہستہ میں یہ چیز نوٹ کر رہی ہوں جواد بھائی میں آپ کی بھی گوشت خزار کرتی ہوئی چلوں یہ اس بات کو کہ کرتے کرتے انسان میں یا تو بہتری یا بدتری آتی ہے دو چیزیں ہی ہوتی ہم اپنی ٹرانسویشن کے حوالے سے میں اگر اپنی سیکھ کی بات کروں تو مجھے آہستہ آہستہ اپنی چیزیں ٹرانسویشن اس کا مقصد کہیں نہ کہیں وہ بیٹھک کہیں نہ کہیں وہ مجلس کہیں نہ کہیں وہ محفل کا ایک ایسنس ہوتا ہے وہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ اللہ یہ ایک پتہ ہے چیز کہ دل گواہی دے رہا ہے کہ اچھا ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے الحمدلللہ ہم قرآن کی تعلیمات قرآن کی بات قرآن کا حوالہ اگر ایک مختصراً آپ سے سوال کروں کتنا ایسنس شامل کر رہے ہیں ہم قرآن پاک کا اپنی زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی سادہ مگر انتہائی مشکل انوانے آج کا ہم لوگ جسی اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز ہماری زندگی میں آدھی ہے ایک حدیث میں ہے کہ جو قرآن کے علاوہ کہیں سے ہدایت حاصل کرنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دے گا اللہ اسے بھٹکا دے گا رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ اندھیروں کو قرآن کے علاوہ کسی چیز سے دور نہیں کرتا کیونکہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے اور اللہ کی ذات خود نور ہے اس کے ناموں میں ایک نام ان نور ہے تو چونکہ قرآن مجید نور ہے ہم نے اس نور کو جزدان میں رہل میں باندھ کر اتنا اوچھا رکھا ہے کہ اس کی روشنی ہم تک آئی ہی نہیں پائے آئی نہیں پائے ہم نے اسے خود دور کر دیا ہے ہم اسے نیچے قبل آتے ہیں جب ہمارا بیٹا ملک سے باہر کوئی جا رہا ہوتا ہے ہم اسے سر پر رکھنے کے لیے لاتے ہیں ہمارے گھر میں کسی کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو ہم اس پر ہوا دینے کے لیے اسے نکل آتے ہیں ہم جناب رخصتی کے وقت سر پر اس کو رکھ کے نکالتے ہیں یاد رکھے کہ یہ تین و چاروں کام ٹھیک ہیں درست ہے ان میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن مجید سے برکت حاصل کرنا ٹھیک ہے لیکن میرا سوال اس سے پڑھ کر یہ ہے کہ آیا قرآن مجید کا وظیفہ اور اس کا کام صرف یہی ہے کہ ہم اس کو وقت پر ہوا دیں یا ہم ایک اچھا سا قرآن خرید کر جائے اس کو توفے میں دیں ہونا یہ چاہیے کہ میری ٹیبل پر میرے بیٹ کے بلکل قریب میرے سرحانے پر جیسے میرا موبائل موجود رہتا ہے ویسے قرآن مجید موجود ہے اگر اس کو قریب رکھنا شکر کر دیں گے تو ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے ہم نے رحمت کو نور کو ہدایت کو خود سے دور کیا ہے یہ مہینہ ہے قرآن مجید سے دوستی کریں اسے قریب کریں ایک صفحہ روز پڑھیں کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ روزانہ پورا ہے قرآن ختم کرنا ہے ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں آپ ایک صفحہ پڑھیں قرآن پورا پڑھنے پر زور نہیں دیتا سمجھ کے پڑھنے پر زور دیتا ہے اگر قرآن پورا پڑھ سکتے ہیں تو نورن اللہ نور ہے لیکن آپ ایک صفحہ پڑھنے کی شروعات تو کریں چنانچہ ہمیں یہ چاہیے اس مہینے میں قرآن مجید سے دوستی کریں دنیا میں بھی ہمارا ساتھی ہے آخرت میں ہمارا ساتھی ہے قرآن مجید گواہ ہی دے گا کہ پرودگار اس نے مجھے پڑھا تھا چنانچہ ہم اگر ہی چاہتے ہیں قرآن قیامت میں ہمارا مصبت گواہ بن جائے ہم اس سے دوستی کرنی چاہیے اللہ 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 سبحان اللہ حضرت سبحان اللہ کیا بیان آپ نے اس وقت کیا روح پرور سف ایکسل پریزنس بیان رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرز لائف بوئی کرشی اس خوبصورت سی پرنور اور پر اس طرح کی فل آف سپیچویالٹی میں کہوں گی سپیچویالٹی اگر ہے تو سمجھ آئے گا کہ ہم سمجھنا کیا چاہ رہے ہیں تو اکھے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا سف ایکسل پریزنس باران رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرز لائف بوئی اور کرشی میں بڑا ہائے جستہ خان عمزان کا اور میں ہوں مایا خان آپ کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہماری بہت ساری چیزیں مس کر دیئے ایسے امید ہے اب نہیں کر رہے ہوں گے لیکن پھر بھی دل چاہتا ہے کسی سے شیئر کریں بھئی وہ والا سیگمنٹ بہت اچھا تھا باران رحمت کا تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ پلے سٹور پہ جائیے اردو فلکس کی ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ہمارے تمام سیگمنٹ ہمارے تمام مہمان ہمارے تمام فیملی میمبر جو ہمارے پینلسٹ ہیں آپ ان کو دیکھ اور سن سکتے ہیں پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے کہ میں بتا دوں یہاں پر ہمارے ساتھ علامہ جواد آدمی صاحب موجود ہیں بہت ہی امدہ ہم لوگ ابھی بریک میں ٹاپک ہی ڈسکس کر رہے تھے کس حوالے سے بات ہوتی ہے میں نے اپنی کچھ رہنمائیں حاصل کی انہوں نے مجھے کچھ سمجھایا کہ اس طرح کے واقعات کیوں آتے ہیں پیش تو ہم وہی جو روز مرہ کی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے علماء کرام سے نہیں کر پاتے ان کو ہم اس تیس دن میں فیضیاب ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایسے ہی ٹاپک آج کا ہے مصاب کی جازت سے جواد بھائی کیچن کی کچھ عزمیداریاں ہیں نبھاتے پہ چلیں گے جلال بھائی کہاں تک پہنچا ہمارا رضا خان ہم نے ہماری ہانڈی بھی ریڈی ہے ٹھیک ہے ہانڈی کا رزل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں بلکل در نظر آ رہے ہانڈی اس وقت ریڈی ہے ہمارا کیامرا دیکھنا ہے وہ سامنے سبروسو کی چکن بھی ریڈی ہے اور سبروسو کی چکن کے ساتھ یہ پراتھا بھی ہمارا فروزن پراتھا بھی ہمارے 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 ہم آنے کا راڈے ہیں ہمانے کا راڈے ہیں ٹائنگ ہے کہ ٹائنگ ہے جب بھی آپ نے بنایے گھر میں تو آپ کو میکس اگر میں دو سے تین مینٹ بنامے اِس کے اندر جو فلیورز ہیں عمران بھائی اللہ، تو روٹی مانگو، پینپل اور لیمن و پیپر تک ہمارے پاس جو فلیورز میں سے بلات راڈے ہیں آج ہم مانگو بنا رہے ہیں آج بنیمو میں پی سکتیم مینگو میں ایک لٹر کے اندر آپ نے 8 تیبل سپون کے قریب یوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اپنے حساب سے بڑا سٹرونگ رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ سٹرونگ رکھیں اچھی بات ہے سب کو افتاری میں ایک رفریشنگ چاہیے ہوتا ہے ٹینک کے سب سے مزیدار بات ہی ہے کہ پینے کے بعد آپ رفریش ہو جاتے ہیں وائرمینز بھی ہے نا اس میں وائرمین دی اور میں اپنی بہنوں کو بتاتا چھلوں کہ یہاں پر لیمن میکس بار جو ہے گھلتا کم ہے اور چلتا زیادہ ہے بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے تو آپ جب بھی اور ملٹیپلائے بھائی 3 مدلل 3 ٹائم گریس کاٹنے کی طاقت رکھتا ہے جتنے بھی اویلی برتان ہے لیمن میکس سے آپ واش کیجئے میں ایک ٹپ دو اگر آپ اجازت دیں آپ ساری افتاری کے برتان برتان جب آپ بنا کر آپ کو تھککن ہوتی ہے افتاری میں جلدی جلدی سب کچھ بن رہا تھا بھائی 6 سال سے افتاری ہی تو بنا رہی تھی بھابی کے ساتھ تو اس دفعہ بھی میں نے جب ان سے سوال کیا تو میں نے کہا آپ مجھے یاد کریں گی کیونکہ میں افتار ٹرانس مشن میں تھی میں نے کہا آپ مجھے یاد کریں گی ہاں بہت یاد کروں گی بہت ساد فیس بنا کے نائنے ڈشیس کون بنائے گا میں نے کہا تو بیسکلی مجھے یاد نہیں کریں گی آپ ڈشیس کو یاد کریں گی تو نے یہ بولا اس پہ ہسنا تجال بھائی but it's okay no problem no issue لیکن then again اگر آپ افتاری کی سائی چیزیں جو آپ برطن جمع کرتے جاتے ہیں افتاری کے بعد جو oily والے ہوتے ہیں یا used ہوتے ہیں اس میں آپ میں کیا کرتی ہوں ایک چھوٹے سے پیالے میں جو ڈشیس کا ہی ہوتا ہے اس میں پانی ڈال کے میں lemon max کا تھوڑا سا liquid ڈال کے اس کا پورا وہ بنا لیتی ہوں اس کو ایک drop بھی بہت ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک drop برطن میں نہیں اور اس کو آپ پورا ایک اس کا بنا لے لکھوڑ تب وہ sponge کے ساتھ آپ کس اتنے برطن دھل جاتے ہیں کہ آپ کو idea نہیں ہے اور پلس گریز جو ہے وہ چپکتی نہیں ہے ہم hospitality والے جتنی بھی restauranter ہیں ہمارے پاس تو برطنوں کی ایک بہت بڑی خطار ہوتی ہے کیونکہ ہم سرف کر رہے ہوتے ہیں سارٹر سے لے کے ڈیزرٹ تک تو ملٹیپل کھانے تو ہم restaurant میں بھی ہماری کوشش نہیں ہوتی کہ ہم lemon max کا ہی استعمال کریں کیونکہ یہ کم use ہوتا ہے اور زیادہ چلتا ہے یہ اس کے ایک سب سے خوبصورت بات ہے جو کہ lemon max کے انتر ہے بلکل ٹھیک ہے آپ ٹیانگ بنا لیجائے گا لیکن کوشش کیجے گا ما شا اللہ ما شا اللہ کہ افتار میں ہماری لوگ زیادہ ہوتے ہیں سب کو پورا ہو جائے اور پراتھی گرم گرم ہو جائیں گے پراتھی گرم گرم ہو جائیں گے ایک میں نے بنا دیا باقی دانش بھائی کا کام ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے مفتی نور رحمانی صاحب بھی پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں خوش آمدید السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں مجھے لگتا ہے ہستہ ہستہ کل بھی مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ کافی ٹرافک بڑھنا شروع ہو گیا ہے رش بڑھنا شروع ہو گیا ہے لوگوں کو اپنے حساب سے اگر وہ نکلتے بھی ہیں تو ان کو تھوڑا سا دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ رش کی وجہ سے لوگ اپنی منزل پر وقت پر نہیں پہنچ باتے اور یہ چیز وہی والی باتیں کہیں نہ کہیں معاشرتی طور پر ہمارے لیے ایک سیکھ کی باتیں اس کو بھی انشاءاللہ نوری بھائی ٹاپک انزالہ ضرور کریں گے کہ ہم وقت کی قدر بھی اگر کر لیں تو ہمارے علاوہ جہاں بیچ میں جاتے ہیں ہجوم میں تو وہاں پر لوگ وقت کی قدر نہیں کر رہے ہوتے تو اسے پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے لیکن آج نوری بھائی ہم نے وقت پر جانے سے پہلے جواد بھائی سے بھی جو ٹاپک آج کا ہم نے بات کی ہے قرآن کا مسلمان قرآن کا مسلمان کیا ہے نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلو فی السلمی کافہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله نبی الكریم الامین الرعوف الرحیم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جو خالق ہے مالک ہے رازق ہے پروردگار ہے سننے والا ہے اور کیسا سننے والا ہے کہ کالی رات ہو کالی چوٹی ہو زمین بھی نرم ہو اور اللہ اس کے چلنے کی آواز کو بھی سننے والا ہے اور درود و سلام ہم سب کی آقا ہم سب کے مولاد تاج دار مدینہ تاج دار خدم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بہن نے بڑا اچھا یہ سوال کیا کوئشن کیا کہ قرآن کا مسلمان کون ہے آج جو نظر آتے ہیں وہ کون ہیں اور جو قرآن چاہتا ہے وہ کون ہیں ذہن میں رکھیے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادخلو فی السلمی کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ آج مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز مجھے پسند ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں اور جو چیز مجھے پسند نہیں میں اس پہ عمل نہیں کرتا جو چیز مجھے چاہیے وہ ہر طریقے سے حلال ہو جاتی ہے اور سامنے والے کی حلال چیز بھی مجھے حرام نظر آتی ہے میں کوئی بات کہوں تو اس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں مگر سامنے والا کوئی بات کہے تو وہ ہمیشہ ذہو معنی ہوتی ہے میں کچھ کہوں تو میں حسنِ ذن رکھتا ہوں اگر سامنے والا بات کرے وہ بہن ہو وہ بیٹی ہو وہ ماں ہو وہ چچا ہو وہ پھپا ہو وہ پڑوسی ہو وہ رشیدار ہو یا ٹریفک میں نکلے ہوئے لوگ ہوں مجھے ہر ایک کی دوسری بات غلط نظر آتی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے کا انداز بھی غلط ہے سننے کا انداز بھی غلط ہے خوانِ مجید فرقانِ خمین یہ چاہتا ہے اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ احسان کرنے والے معاف کرنے والے عطا کرنے والے نرم لہجے میں بات کرنے والے وہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتا ہے ناظرین ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے ہم سخت گو ہیں اللہ تعالیٰ قانِ مجید فرقانِ حمین میں فرماتا ہے نبی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کا لہجہ نرم نہیں ہوتا تو یہ جھرمٹ جو آپ کے پاس ہے وہ نہیں ہوتا کیا وجہ ہے آج ہم انزائیٹی کے شکار ہوتے جارے ہیں کیا وجہ ہے آج ہم اکیلے پن کا احساس ہوتے جارے ہیں ہمیں اکیلہ پن محسوس ہوتا ہے کیا وجہ ہے اپنے بھی آج بیگانہ ہوتے جارے ہیں اور ایک وقت تھا کہ بیگانہ بھی اپنے لگتے تھے ہر کوئی اپنا لگتا تھا وہ دن زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ جب کھانا بنتا تھا تو چار دس آٹھ دس گھروں میں دیا جاتا تھا محبت ہی تھی پیار تھا خلوص تھا ہر ایک دوسری کا احترام کرتا تھا احترام انسانیت تھا یہ وہ معاشرہ تھا جو کسی طرح اسلام کے نظریہ و زاویے میں چل رہا تھا آج ہم اسلام سے دور ہوتے جارے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی نظریات ان کے سنتوں سے دور ہو رہے ہیں ایک چھوٹا سا اہم ذہن میں ایک اصول سمجھ لیجئے اصول یہ ہے میں مسلمان ہوں الحمدللہ اچھا اگر میں مسلمان ہوں تو اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اللہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں ان کا کفیل بن جاؤ میں ان کا کفیل بن جاؤ میں ان کی کفالت میں آ جاؤ میں ان کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاؤں گا مجھے اللہ میری ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کر دے گا میں دوسروں کا خیال کرنا شروع کر دوں گا اللہ میرا خیال کرے گا تو یہاں اصول جہن میں رکھئے گا معاف کریں تاکہ معاف کیے جائیں رحم کریں تاکہ رحم کیا جائیں عطا کریں تاکہ عطا کیا جائیں اپنے لہجے کو اپنے کردار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے قریب لیائے آپ یقین جانیں جملہ ادا ہوگا دل بن جائے گا بگرتبہ گھر سر جائے گا دوریاں قربت میں تبدیل ہو جائیں گی اور پھر آپ اکیلے پن کا احساس نہیں کریں گے آپ کو آج بھی لگے گا مدینہ والا موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جواد بھائی اسی ذکر کو آگے لے کے چلتے ہوئے کیا بہت مشکل ہے آج کے وقت میں قرآن کا مسلمان بننا یا آسان ہے کچھ ہدایات کچھ ٹپس کچھ ایسے جو آسان لفاظی میں ہمیں سمجھ میں آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے آسان مسلمان بننا ہی ہے اگر انسان کوشش کرے بہت خوبصورت ہے تم سابقا کریں ادخلو فیصل میں کافہ سبحان اللہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ آج معذرت کے ساتھ ہم نے اسلام کو ایک ایسا شاپنگ مال سمجھ لیا ہے جہاں ہم افطار کے بعد ٹہلتے ہوئے ٹرولی لے کر جاتے ہیں اور اپنی مرجی کا جو پرودکٹ پسند آیا اس کو ہم نے وہاں سے پرچیس کیا اور باقی ہم چھوڑ کر چلے آئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پارٹ ٹائم نہیں فل ٹائم کا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے جتنے مذاہب ہیں وہ سب پارٹ ٹائم کے مذاہب ہیں ہفتے میں ایک بار عبادت کرتے ہیں چرچز میں جاتے ہیں ٹیمپلز میں جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پانچ بار ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے اور اس کے باوجود ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر رکھ مسلمان دیکھنا چاہتا ہے ماہ رمضانِ ماہ قرآنِ ایک بات یاد رکھی گا پیغمبر کا ایک فرمان ہے منستمیہ حرف من القرآنِ غیر قرآتن جس نے قرآتِ قرآن کیے بغیر کسی اور کا ایک لفظ قرآن کا سنا قتب اللہ حسنتن ومہا انہو سیعتن ورفع لہو درجتن صرف آپ نے ابھی خود نہیں پڑھا کہیں سے تلاوتِ قرآنِ مجید کی آواز کان میں آئی ایک ایک حرف کے بدلے ایک درجہ بلند ہوگا ایک گناہ ماف ہوگا ایک درجہ کو اللہ بلند کرے گا میں سمجھ رہا ہوں جو پروردگار اس مہینے میں سننے پہ تناجر دے رہا ہے سوچ کے وہ قرآنِ مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھنے پہ کیا نہیں دے سکتا تو میں ہی سمجھتا ہوں ہمیں باتوں سے آگے پڑھنا چاہیے کہ ہمیں قرآنِ مجید سے دوستی کرنی چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت میں پیغمبر ہماری شکایت کر کے کہلے یا رب انہ قومی تخذو حاضل قرآن مہجورہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اللہ میں قرآن کو تھامنے والوں میں شمال کرے قرآن کو چھوڑنے والوں میں شمال نہ پڑھائے سبحان اللہ سبحان اللہ نوری بھائی پروگرام کی آغاز میں آپ دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ پروگرام کا آغاز ہم نے اس طرح کیا کہ اگر ہم کسی کو خود کے لیے میں اگر کر رہا ہوں تو وہ صحیح ہے لیکن اگلا وہ اگر کر رہا ہے وہ میرے لیے صحیح ہے میرا صحیح سیلیکٹیو ہے اگلے کے لیے صحیح نہیں ہے اگر میرا اپنا کچھ غلط کر رہا ہے تو میں ستتر ہزار سات سو ستتر بہانے ڈھونڈ لوں گا اس کو صحیح دکھانے کے لیے کہ کیا ہوا اگر غلط نہیں کرے گا تو سیکھے گا کیسے لیکن اپنا ہی کوئی جاننے والا اگر غلطی نہ ہو آپ کا جاننے والا نہ ہو اور وہ غلطی کر رہے تو آپ اس کو سولی پر ٹانگ دیتے ہیں کیوں تو آپ ایسے اشارہ کرتے ہیں تو ایک ہنگلی سامنے والی کی طرف ہوتی اور تین آپ کی طرف ہوتی ہیں آپ ذہن میں رکھئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا تھا میں نے کل بھی بات کی یہ رسول کا انداز تھا یہ رسول کا مزاج تھا وہ لوگ جن کو چھیننے پہ فقر محسوس کرتے تھے وہ لوگ جو لوٹنے پہ فقر محسوس کرتے تھے رسول اللہ نے ان کا رویہ بدل دیا آج اس قوم کو رویہ کی تبدیلی کی ضرورت ہے انقلاب جب آتا ہے کہ جب دل بدل جاتے ہیں جو چھیننے پہ فقر کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد لوٹانے پہ فقر کرتے تھے جو گردنے کاٹنے پہ فقر کرتے تھے و لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کے خاتے گردن کٹوانے پر فخر کرتے تھے جو لوگوں پر لینے پر فخر کرتے تھے و لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لٹانے پر فخر کرتے تھے آج مسئلہ یہ ہے کہ میں اللہ سے بے دور ہوں میں رسول اللہ سے بے دور ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کی نہیں مانتا میں رسول کی ذات کو مانتا ہوں رسول کی بات کو نہیں مانتا جب میں رسول کی بات کو ماننا شروع کر دوں گا تو پھر دیکھنے کا زاویہ بدل جائے گا پھر مجھے گلاس آدھا خالی نہیں بلکہ آدھا بھرا ہوا محسوس ہوگا جب پھر میں حسان بھائی کی طرف دیکھوں گا تو ان کا مسکرانہ تنزیہ نہیں لگے گا بلکہ رسول کی سنت لگے گا کہ رسول دیکھ کر مسکراتے تھے جب ہم کھڑے ہوں گے تو مناسبہ انداز میں نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ میں کہتا ہوں حسان بھائی کھڑے ہوں کھڑے ہوں ایک منٹہ اب ناظرین ترجم رکھیے گا اب رسول اب ہم کھڑے ست دنیا کیلئے ہاتھ ملایا تو یہ دنیا کیلئے ملانا ہو گیا آئیے میں رسول اللہ کے آپ کو حدیث پر عمل کر کے دکھاتا ہوں میں ان کو دیکھے اور انہوں نے اس طرح ہاتھ کھلا آئیے اور اس طرح ہم ہم نے اس طرح گلے ملے رسول کی حدیث ہے کہ اگر اللہ کے خاتے ملے تو جدا ہونے سے پہلے اللہ میرے دونوں گناہوں کو معاف فرما دے گا جب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں ہوں گی تو مقصد اب مال نہیں ہوگا اب جملہ آخر کا کیونکہ بریک پہ جانا ہے وہ جملہ یہ ہم سب ناظرین اور مصمد ہر بندہ مال کے چکر میں ہیں اور مصطفیٰ والے عمال کے چکر میں ہیں عمال کے چکر میں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرف کے پاس رہی گا ہمارے ساتھ واقع بلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوائے اس کے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی کہ رب تعالیٰ تیرا بڑا احسان ہے کہ تُو نے اپنے حبیب کا ذکر اس کی ملاد اس کا درود ہم سب کو نصیب کیا مجھ گناہگار کو اس محفل میں شامل ہونے کی اجازت ملی جہاں پہ تیرے حبیب کا اور ان کی آل کا ذکر ہوتا ہے اللہ پاک مجھے اپنے حبیب کے اور اپنے آل کے صدقے سے ہمیشہ نواز سے رہنا آمین سم آمین وقفے میں جانے سے پہلے نوری بھائی اور جواد بھائی بات کر رہے تھے تو ہم لوگ سب اس گفتگو میں شامل ہو گئے جب وہ جاری رہی پورے وقفے میں میں چاہوں گی کہ وہ اتنی زیادہ معلوماتی اور روشنی اور نور سے روحانیت سے بڑی گفتگو تھی کہ میں چاہوں گی نور بھائی آپ اور جواد بھائی آپ دونوں وہ بات بتائیں کیا کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں ہم دونوں ہی بات کر رہے تھے کہ قانی مجیف اور قانی حمید میں اللہ کن کن کو پسند فرمایا تھا قرآن کے لوگ کون ہیں تو ان میں سے ایک آیت میں نے پڑھی ہمارے جواد بھائی پڑھ لیتے ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے جو لوگوں سے اچھے کلام سے پیش آتے ہیں ان کے لہجے میں ہمیشہ محبت ہوتی کبھی تنز نہیں ہوتا کبھی جھوٹ نہیں ہوتا کبھی دکھلاوہ نہیں ہوتا بناوٹ نہیں ہوتی ہمارے ہمارے ہم خوش اخلاقی ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کیسے ہیں اور خوش اخلاقی دراصل دل کی کیفیت کا نام ہے کہ بندہ دل اور زبان سے بندے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے ہیں ہم یہ بات کر رہے تھے بساق کہ ہم نے تو ہمیشہ خوش اخلاقی کا درست دیا کوششی کی جیسے ابھی آپ نے عملی مظاہرہ کیا اور آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے بڑھ کر جو اخلاق پیش کرنے کا حکم ہے لیکن شاید لوگ ہمارے خوش اخلاقی کو خوش اخلاقی سمجھے لگے وہ اتنا اخلاق میں خوشک ہوتے چلے گئے سب کل ایک تصویر دیکھنے میں ملی کہ کہیں پر آٹا تقسیم ہو رہا تھا مستحقین کے اندر مجھے اتنا افسوس ہوا دیکھ کر اور ابھی وہ آیت میں دیکھ رہا تھا میں نے کل دیکھا کہ اس میں کیوں میں کچھ لوگ آگے پیچھے ہوئے تو وہ ذمہ دار لوگوں نے تھپڑ مارے ہیں باقاعدہ ہوں میں ظاہر ہے کہ نام نہیں لوں گا تھپڑ مارے کے ان کو دھکا دیا یعنی ان کا حق ہے جو آپ ان کو دینے حرمتی سا وہ ان کو دینے میں مارا ہے اس میں خواتین مر دونوں کو یہ ہمارا حال ہے کہ اول تو ہمیں نیکی کی توفیق نہیں ہیں اور نیکی کی توفیق مل جائے تو ہم یہ وہاں کر رہے ہوتے ہیں تو میں نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ اسلام کی کونسی صورت جاری ہے یہ اسلام کی کونسی صورت جاری ہے یہ گفتو کو یہی پر جائی رہی گی بیان رحمت پہ ہمائے ساتھ رہی گا فوری جا کر فوراں واپس آتے ہیں اسی کو